اگر بریف لی یہ پوائنٹ آف ہورڈر پہ کر لیے جی بریف لی تینکیو جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی بڑی مربانی کے آپ نے ٹائم دیا اور یقیناً آج جو کویٹا میں ہوا ہے اور جو پاکستان میں شیعہ کمیونٹی کے ساتھ پچھلے تیرہ چودہ سال سے جو ہو رہا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر ہمارے لیے یہ نشستیں یہ پارٹیوں کے ٹکٹ یہ ایم این ایشپ یہ اسمبلیاں کوئی عبیت نہیں رکھتی اگر میرے عقیدے کے لوگ جناب عباسی صاحب خاندان عباسی صاحب شاید حکان عباسی صاحب اگر آپ تشریف رکھیں گے کیوں وہ پیچھے جناب سپیکر میں احران ہوں اس حیوان کے آج ہنسنے پہ اور اس حیوان کے بل بجانے پہ اور میڈیا پہ آ کے جس طرح یہ تقریریں کر رہے ہیں اور جس طرح اپنے ملک کو اجارنے کی کوشش کر رہے ہیں سچی بات ہے رونا آتا ہے اور میں آئی دعا مانگ رہا ہوں پروردگار کے لفظوں کے نیچے کھڑا ہو کے کہ پروردگار ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بڑے بہرے گونگے اندے ہیں اور بے ضمیر بھی ہیں جو اس اشرافیہ جو دو فیس ساتھ اس ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے اور کس پارٹی کی بھی حکومت آئے گی وہ اشرافیہ حکومت کرے گی جناب سپیکر اہل تشیق کا خواہ ڈاکٹر ہو خواہ انجینئر ہو خواہ ممبر اسمبلی ہو خواہ اس کا کوئی آفیسر کوئی بزنس مین ہو کراچی سے لے کر بلوچستان تک ہر جگہ پہ تارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو وہ اہل تشیق کی سب سے پہلے ہو رہی ہے اور کلدم تنظیموں کے ساتھ اس طرح دندناتے پھر رہے ہیں لوگ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم بھی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم کسی غیر ملک کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اب یہ ملک ہمارے رہنے والا نہیں ہے جناب سپیکر لوگوں کی صرف کوئی سبزی والا ہے تو اس کے اس لئے کہ وہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے وہ حسین حسین کرتا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ وہ حسین کو روتا پیٹتا ہے یہی اس کا قصور ہے وہ کسی طالبان کا علیکار نہیں بنا وہ کسی ایجنسی کا علیکار نہیں بنا یہی اس کا قصور ہے آج تک جتنے بھی دہشتگرد پکڑے گئے ہیں مجھے ایک بھی اہل تشیق کا دہشتگرد دکھا دے ایک بھی اہل تشیق کی تنظیم کا کوئی دہشتگرد دکھا دے جو طالبان کا کسی ایم آئی کا کسی سی آئی اے کا کسی آئی ایس آئی کا علاقار بناو صرف ہمارا یہ ایک قصور ہے ہمیں یا تو آئی ایس آئی کے علاقار بن جائیں یا آئی ایس آئی کے بن جائیں یا حقانی گروپ کے تو ہم بن نہیں سکتے اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے خام سیوان میں کھڑے ہو کے چوکہ میں کھڑے ہو کے جب ہم حسین حسین کریں تو پھر ساتھ ہم ہائی ایجنسی ہائی ایجنسی بھی کریں یہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے اور میرے لئے تو کم از کم یہ سیٹ کوئی امیت نہیں رکھتی جنابے سپیکر اس ایوان میں پرائم نسٹر کو اور وزیر الداخلہ کو آ کر اہل اے سشی کی تارگٹ کلنگ کی اوپر ضرور وزاد کرنی انشاءاللہ پڑے گی اور بلوچستان کی جو حکومت ہے ادھر جو جینمن لوگ ہیں جو سیاسی جینمن لوگ ہیں انہوں نے بائیکارٹ کیا ہوتا ایک کٹ پتلی حکومت جو کٹ پتلی حکومت ہے جو کبھی کوئی قتل ہو جائے تو کہتی جنسیوں کا کمال ہے بھائی وہ کونسی جنسیاں ہیں یہ تو ہمیں بتایا جائے کہ وہ جنسیاں اس ملک کی ہیں یا کسی اور ملک کی ہیں تو جنابے سپیکر اگر اس ایوان میں بھی یہ نہیں بتایا جا سکتا تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ ہم ایسا ایوان کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے آگے ایسا نہ ہو کہ ہم اس ملک کے لئے بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے بڑی میربان جنابے سپیکر عویس نغادی صاحب جی